تو پنی آتماؤں یہ جو پاپ اجیانتہ میں کر رہے ہیں کوئی ملاوٹ کرتا ہے کوئی چوری کر رہے ہیں کوئی لے کر نہیں دیتا ہے کوئی جھوٹ بولا ہے کوئی رشوت لیتا ہے ایسے ایسے ظلم کر رہے ہیں کوئی دہج مانگتا ہے پریشان کرتا ہے کسی دوسرے کو اور جو جس کے آدھین ہے جیسے پتنی آدھین ہے پتی وہ اپنی پتنی کو تنگ کرتا ہے تو پاپ کا بھاگی ہوتا ہے ایسے ہی جو جس کے آدھین ہے اور اتگڑا آدمی اپنے سے نیچے والوں کو پریشان کرتا ہے اس کو بہت برا حال ہوتا ہے تو پھر ہم نے ڈر لگے گا کہ آتما پرماتما کی ہیں اور ان کو ہم دکھی کریں گے تو پربو ہم سے نراج ہو جائے گا کیونکہ اس کے بالک ہیں یہ یہ اس دھنی کے بچے ہیں دھنی کے بچوں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کی پھر شاعت آیا کریں اس کی خوب پٹائی کرتا ہے وہ تو پھر ہم نے ڈر لگے گا ہم پرماتما کے اس گیان کو سمجھ کر ایک مانو بنیں گے اب ہم مانو نہیں رہے کہتے ہیں کبد کانچلی چڑگی چت پیتو ہویا من اس سے ناغرے سو جے نہیں سجن سکسا گربنا پریم بیر آگرے کبد کانچلی یعنی یہ کمت روپی کانچلی آپ کے اوپر چڑگی ہے منوس کے ستھان پر ناغ بن گئے کاغ بن گئے جیسے کاغ کیا کرتا ہے کوئہ کیا کرتا ہے کہ گدھا جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے سارا دن کاریہ کرنے سے زخم بن جاتے ہیں کمر پہ پیٹ پر اور جب وہ جاتا ہے باہر چرنے کے لئے چارا تو کوئہ کاغ اس کی کمر پر بیٹھ کر اس زخم میں چونچ مار کر ماس کھاتا ہے پنی آتما آپ کے کوئی کھرونچ آ جاوے اور کھرونچ کے اوپر کپڑا بھی لگ جاوے تھا آنکھوں میں سے پانی آوے اتنی پیڑا ہوتی ہے اور اس گدھے کی پیٹ پر کوئہ بیٹھ کر ماس نوچتا ہے وہ کتنا دکھ دیر ہے اپنے سوارت میں اس آتما کو ایسے ہی جو دوست آتما دوسروں کو ستاتے ہیں کوئی چوری کرتا ہے کوئی ٹھگی کرتا ہے کوئی رسوت لیتا ہے یا وہ ایسے دباؤ بناتا ہے مانسی پریشانی پیدا کرتا ہے گالیاں دیتا ہے برا بولتا ہے بہن بیٹی کو تکتا ہے بولتا لڑنے کو تیار ہوتا ہے ایسی دوست آتما کہتے ہیں تو ہویا منست ناغ رے اب ناغ بن گیا کاغ کی طرح جلم کرنے لگ گیا انسان نہیں رہا تو اس تتوہ گیان سے ہم واسطو میں منست بنیں گے اور منست سے پھر دیوتا بنیں گے اور دیوتا بن کر ہم ست لوک جائیں گے دیوکارت ہوتا ہے اچھی آتما کیونکہ ست لوک کے اندر اچھی آتما ہی جا سکیں گے جنمت دیا ہوگی پاپوں سے ڈرنے والے ہوں گے پرپو پر بشواش کریں گے جو جو سرن کبیرے کی یہ ترگے انت اپار دادو گن کے تا کہوں کہتنے آوے پار اب کلیوک کے لاشٹ میں کرت گھنی لوگ ہو جائیں گے کوئی مریادہ نہیں رہوے گی چھوٹی آئیو ہو جائے گی چھوٹا قد ہوگا کلیوک کے انت میں اس مانوں کی بیس ورس کی عمر ہوگی بیس ورس میں یہ پیدا بھی ہو لے گا جوان بھی یوہ بھی ہو لے گا بچے بھی پیدا کر لے گا اور مرب بھی لے گا ویسے تو پندرہ ورس کی رہے گی کیونکہ بیس تو کوئی ایک آدھا بیس ورس تک تو کوئی ایک آدھا منس جیہا کرے گا جیسے آج کل نوکہ سو ورس کا ہو گیا وہ پھلانا نہیں تو اسی نبی میں سب کی ٹکٹ کٹ لیتی ہے سب ہی مردیوں کو پرابت ہو جاتے ہیں اس میں پھر پندرہ ورس کی عمر میں تقریبا مردیا کریں گے اور قد کتنا ہوگا یہ گٹ جو ہے دو گٹ کا یعنی ڈیڑھ فٹ حد دو فٹ کا اور اتنی زنسنکھیا ہو جائے گی اتنے کرت گنی لوگ ہو جائیں گے کوئی درمپور نہیں جانے گا کوئی مریہ دانی کتی پسوں جیسے بہار کچھا ماس کھانے لگ جائیں گے تو اس سمیں یہ کلیو کا انتھ ہوگا اور پانچ ورس کی لڑکی پانچ ورس کی لڑکی کی سادھی ہو جا کرے گی اور پانچ ورس کی لڑکی سمتان اتھ پتی کرنے لگ جائے گی اس کے بعد کہتے ہیں اور پرچوی کے اوپر پرچوی کے تین ہاتھ یعنی ساڑے چیار پھٹ تک ساڑے چیار پھٹ تک اوپ جاؤ زمین نہیں رہے گی ساڑے چیار پھٹ تک نیچے نیچے کوئی اوپ جاؤ انس پرچوی پر نہیں رہے گا اب آپ دیکھ رہے ہو کسان فصل تیار کرتے ہیں اور اس میں کتنا یہ خاد ڈالتے ہیں اب تو لگ رہے ہیں پوری سپیڈتے دن اکٹھا کرنے کو لیکن آنے والے سمیں میں یا پرچوی قطی بنجڑ ہو جائے گی اس کے اندر اپ جاؤ انس نشٹ ہو جائے گا اور ورسہ نہیں ہوا کرے گی کیونکہ پاپی پرانیوں کے لیے ورسہ نہیں ہوتی پنکرمی پرانیوں کے بھاگے سے ورسہ ہوتی ہے ایسے گھاس پوش اور کچھا ماس جیو زن تو کھا کر کے یہ پرانی منصر جیو رہا کریں گے اس میں دسمہ اوتار آوے گا نیک لنک نام تھے اور پھر ان سب کرتگنیوں کو مارے گا کٹے گا گردن کٹے گا جیسے پرسو رامناک ستری کٹے تھے اس میں بھی کچھ آتمائیں ایک آدھ پرتیشت بھگوان سے ڈرنے والی ہوں گی وہی بچیں گی اور پھر سے ستیوگ پرہرم ہوگا کیسا ہوگا کہ ایک دم بہت زبردست ورسہ ہوگی پربو کی کرپاتے ہیں اور پوری پرچی پر کئی کئی فٹ سیکڑوں فٹ پانی اکٹھا ہو جاگا اچھی آتمائیں اوپر اکسیتروں میں چلی جائیں گی پہاڑوں کے اوپر اور پھر پوری پرتیشت پر پانی سوکے گا دھیرے دھیرے جو نیچے پجاو ونس نسٹ ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے زہر وہ وش اوپر آ جائے گا جل میں اور پھر وہ دھیرے دھیرے جب سوکے گا اس میں پھر پوری پرتیشت پر گھاس پھوس ون یہ پیڑ پودھے اوگ جائیں گے اور پھر دھیرے دھیرے وہ آکسیجن جو اب پردورشن پھیل گیا ہے تو پوری پرتیشت پر جب ہرے بھرے ون ہو جائیں گے وہ پھر اس آکسیجن کو چھوڑیں گے کاربنڈا ایک سائیڈ کو گرہن کریں گے اور دھیرے دھیرے واتا ون چینج ہو جائے گا اور پھر سے ستیوگ پرارم ہوگا کہنے کا بھاؤ یہ ہے سارا کہ اب یہ جو سو اب سمیں ہیں اب سے پہلے کلیوگ میں اے سکھ سکھتے سکھتا نہیں تھی اور پرماتمہ ست سو ورس پہلے آئے تھے اسی ادیسے سے کہ ان کلیوگ کے لوگوں کو پرانیوں کو کچھ جٹکا دکھا جو کہ بھگوان اسے کام کرتا ہے اپنی سمرتتہ کا پرمان دینے کے لئے آئے تھے ست سو ورس پہلے وہاں پہلی پی ڈی جی لیکن اس میں اے سکھت ہونے کے کارن ان کال کے دوتوں کا ان نکلی گروہوں کا دعو لگا رہا یہ لگا رہا کہ کبیر اے سکھت ہے یہ ویدوں اور ساستروں کے بارے میں نہیں جانتا جھوٹ بولتا ہے پھر وہاں ویشنو محیس عجر و عمر ہیں وہ کہتا ہے عجر و عمر نہیں ہے ان کے ماتا پتا ہے ان کا زن مرتو ہوتا ہے یہ کبیر جھوٹ بولتا ہے کبیر جی کے بارے میں ایسی دھارنا ان اگیانی رسیوں گروہوں نے ہندو گروہوں نے فیلا دی اور عام زنتانے مان لی سچی سچا مان لیا کہ کبیر جی اے سکھتے اور ہمارے گرو جی برہمن رسی مہرشی جی یہ سمسکرت کے جاننے والے ہیں انہوں نے سردگرنتوں کو پڑھا ہوا ہے اور کبیر جی اے سکھتے اس لئے یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے یہ تو ماننا پڑے گا اب جو پرماتمہ چھت سو ورس پہلے بتا کرتے کہ برما بیشنو محس کے ماتا پتا ہے ان کی زنم مرتو ہوتی ہے یہ سمرت سکتی نہیں ہے جیسا کہ آپ کو شبہ کے ست سنگ پر تیکس کر آیا تھا سری دیوی پران گیتہ پریس گروکرس پرکاسیت پرشت نمبر 123 تیسرا شکند اس میں سوام وشنو جی کہہ رہے ہیں اپنی ماتا درگا کے وشیم ہے کہ تم سدھ شروپہ ہو اور تم ہی سے سارا جگت ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر آپ ہی کر پاس ہمارا زنم عویر بھاو اور ترو بھاو زنم اور مرتو ہوتا ہے ہم عویر ناسی نہیں تو ہی عویر ناسی ہے بھگوان سنکر کہتا ہے کہ بھگوان برما جی آپ شہد پن ہوئے ہیں اس کے بعد وشنو جی بھی آپ کے ہی بالک ہوئے پھر میں بھی تموگنی للا کرنے والا سنکر کے آپ کی سنتانیوہ ارثات میں بھی آپ ہی کا بچہ ہوں اور پرماتما نے 600 ورس پہلے یہ گیان دیا ہوا اپنے سکسن وید کے اندر کبیر وانی میں تو وہ تھی پیل ڈی پی ڈی اور جو پرماتما کی لیلائیں کرتا وہ لیلائیں کر چلے گئے اور انہی کی گوائی کہ جو کبیر جی نے لیلائیں کی وہ پرماتما ہی کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا تو اب یہ بیچ کی پی ڈی کا جو سمیں ہے آپ کا سو بھاگ گیا آپ کو اس سمیں میں منصف چیون پرابت ہوا اس پرماتما کے پانے کے لیے کسی وشیش جاتی یا مذہب کیوں شکتا نہیں اور یہ نہیں سمجھنا کہ زیادہ پیسے والے ہی پار ہوتے ہیں دنوان یا اونچ جاتی والے نہیں پرمیشور کبیر جی نے یہ بھرمنا دور کرنے کے لیے اور ایک جلہہ جاتی میں آئے اور کیا کہتے ہیں کہ جلہہ کا ست آن کہا زگت کریں میری آنسی کہ میں جلہہ کا بیٹا کہ لائے یہاں آ کر کے دنیا میری مجھا اڑھ رہا ہے اڑھاتی ہے کہ یہ دھانک ہے کبیر ہے جلہ ہے اس لئے آئے تھے پرماتما کہ اس میں چھوا چھا چرم سیمہ پر تھی برہمن لوگ کہتے تھے پربو کی بھکتی کرنے کا دکار شدگرنتوں کو پڑھنے کا دکار کیول اونچ جاتی والے کو ہی ہوتا وہ برہمن ہے باقی تین ورن تین ورن اپنا اپنا کار یہ کرتے رہو تو پرماتما و پرماتما یہ بتانا چاہتے تھے کبیر جی کہ پرمیشور میرے پانے کے لیے پرماتما پانے کے لیے میرے کی طرح جیسے میں گریب ہوں کیونکہ پرتی دن جتنا کپڑا بنتے تھے اس کی جو بنائی آتی تھی اس سے اپنا گزارہ کرتے لیلا کر رہے تھے پرماتما نے کبیر جی نے یہ لیلا کی تھی ایک بالکل کرتے کرتے بھکتی کر کے یہ ریہرسل کر کے دکھائی تھی ایک دھارن پیس کیا تھا کہ میرے سے گریب تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور من نے بھگوان پایا یعنی سیح سریر گئے پرماتما اب عام بھگتی تو یہی بھگوان تو نہیں مان رہے تھے وہ لوگ لیکن اتنا مانتے تھے کہ کبیر جی کی بھگتی سریشت ہے کیونکہ وہ سریر تلے گئے تو وہ بھگتی جو کرتے تھے وہ کام کرتے 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 تھے نہ گھر چھوڑ گئے نہ زنگل میں گئے اور نہ ہی برامن کلمہ جنم تھا ایک جلاہ کلمہ جنم اور پھر بھی پار ہوگے تو پرماتمہ نے یہ سب برمنا مٹانی تھی کہ پرماتمہ پانے کے لئے منس شریر ہو اور پورن سنت مل جاوے اور بھگتی ڈٹکے کرنا سردہ سے نیم مر رہنا کوئی بھی ذاتی ہو کسی مذہب کا ہو گریب ہو چے امیر رنگ ہو چے راجہ مریاد رہے سارے پار ہو سکتے تو پنی آتمہ یہ سو بھاگے ہے آپ کا کہ آج آپ کو پرماتمہ نے منس شریر دیا ہے اور اس داس کو بھیج دیا یہ خزانہ لے کھل دیا پر بھو نے اس داس کے دوارہ آپ کے پنیوں کا کوئی ورنہ نہیں کر سکتے کتنی اچھی قسمت آپ لوگوں کی جو منصری پراب تئیو کلیوں کے بچھلی پیڑی میں اور اس سے بھی بھاگے وان جو ہیں جو پرماتمہ کی سرن میں آ چکے ہیں جو جتنا دیری سے آئے گا اتنا رویا کرے گا بیٹھ کے اس بیتے ہوئے سمیے کو رویا کرے گا بیٹھ کے وہ پاتمہ ہے بھگون پہلے کیوں نہیں ملے ہے پرماتمہ یہ برباد ہو گیا میرا جیون اب یہ داست دیکھ رہا ہے کوئی بیس ورسے کوئی تیس ورسے کوئی چالیس ورسے انے پنتھوں کے پاس اپنا جیون برباد کر کے اب آتے ہیں یہ گیان سنتے ہیں آنکھوں سے آسو نہیں سوکتے ان بہن بھائیوں کی روتے ہیں اپنی قسمت کو ہمارا دور بھاگ گئے تھا کہ سوکر ہے کال کے جال سے نکل آئے وہ تو کال کے دوت ہے کوئی سادنہ نہیں کوئی گیان نہیں کوئی سچا ان کے پاس نام نہیں کسی کو نام دینے کا وہ سچا نام دینے کا دکار نہیں سچا نام میں کوئی نہیں ان کے پاس دکار تو بات کی بات ہے تو اس پرکار یہ تتو گیان کے آدھار سے پورا وشو ایک وار پورن روح سے مانو بنے گا اب مانو نہیں ہے من اس کے شریر میں کرم سارے الٹے کی جارے سراب پی میں ماس کھاؤ رہو کھا پاڑے تاز کھلیں جوہ کھلیں رشوت لوٹ مڈی سی بات کے اوپر لٹھم لٹھا بھنڈے بھنڈی تک سراب پی گھڑی میں کھڑا ہوگا ننگے ناچے بین بیٹیاں بھی ڈانس کرتی ہیں آدمی ناچے دیجے بجا کے بیا سادیوں میں خوشی ہو جا رہ سرم لازکتی ختم کر دی تو کال تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کتی ڈانگر بن جا اور بے سرم بے حیاء بن جا بھگوان سے دور ہو جا اور کتی ننگا تانڈو کال کا ہو جا پرماتمہ دیا کرتے ہیں منس کو ہوس میں لاتے ہیں تو مانو ہے اگر تنہ یہ بکواد کرنی ہے تو پھر ایک کچھے سے مان رہا ہے اتنا کپڑا پہن لے بڑے بڑے سہرام خودر دیکھ ہم نے ائر پورٹ کو پر بھی دیسیوں کا فیشن رکھ ترہ گز ہو یہ تو پرماتمہ ہم مانوتا سے دور چلے گئے اب پرماتمہ ہمیں مانو بناؤ گا اس گیان سے مانو بنیں گے کہ آپ کی کمائی ڈھیر لگ جائے گا بگتی کا اتنی ہو جائے گی بہت گنی تھوڑے ہی سمیہ میں اور آپ نے اس کال کا رن اتار نا ہے اس رن سے مکت ہو کر ہی آپ ست لوگ جا سکتے ہیں تو پر سنگ چل رہا ہے کہ اس پرماتمہ کو کس نام بھرو سے نر چل تو ہو اے نبا کابال دادو صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور کبیر جی کا نام سنتے ہی کبیر جی کا نام یعنی وہ سچے نام منتر کی جو دھن ہے منتر کی جو کمائی ہے اس کو سچے نام کو سن کر کال بھی کانپنے لگ جاتا ہے یہ برم جوتی نردن جو گیت آج دھائے نمبر گیارہ سلوک نمبر بتیس اپنا شروف دکھاتا اتنا بہنکر روپ شری کرسند جی پرویش کر پھر اس سے باہر نکل کر شری کرسند جی سے باہر نکل کر دکھاتا وہ اپنا شروف ہزار بھوزا ہزار آنکھیں آزار مو آزار آتھ اور پھر اس نے بھنڈی بہنکرا کرتی جس کو دیکھ کر کانپ رہا ہے اردن اردن جیسا یودہ بھی ڈھبرا رہا ہے وہ کال کبیر پرماتمہ کے سامنے اس نام کے سامنے کامپن لگ جاتا ہے اور کہتے ہیں جو پنیاتمہ پربو کہ سچے نام ست نام کے سہرے چلے گی اس سچے نام کو جو یہ دا صاحب کو دے گا اس نام کا بھروسہ رکھے گی تو اس کا بال بھی بانکا کال نہیں کر سکتا دادو نام کبیری کا سن کر کا پیکال نام بھروسے نر چلے تو ہو نب کا بال اس نام کا پورا بھروسہ رکھ وشواس رکھ اور کسی گی بات تام آکے نام کھنڈ مت کر دینا کبیر کرتا آپ ہے دوجہ نہ کوئے دادو پورن جگت کو بھگتی در دھاوت سوئے دادو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبیر کرتا آپ ہے وہ آپ ہی کرتا رہے ساری شرشتی کا رچنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے دوجہ نہیں کوئی اور دادو پورن جگت کو ست بھگتی در ڈھاوت سوئی یعنی سچا گیان وہ کبیر پرمات مہی آ کر بتاتا ہے پورے وشو کو ٹھیک پورا ہو ہے جب سب کوئی تج شریر دادو کال گنج نہیں جب ہے جو نام کبیر سمی آنے پر سب نے شریر چھوڑنا پڑے گا ٹھیک کا پورا ہو ہے جب سب کوئی تج شریر کیونکہ یہ ٹھیک کا ہمارا یعنی جیتنا سمی آپ کا وہاں دیپوزیٹ ہے آپ کے پن اس کے آدھار سے آپ کو سوانس گن کے دے رکھے اور جب یہ پوری ہو جائیں گے آپ کو جانا پڑے گا پھر دادو صاحب کہتے ہیں کہ جو سچے نام سے جڑا ہوا ہے اس کو کال نہیں پکڑ سکتا اس کو کال نہیں کیچ کر سکتا جیسے گریب دا صاحب جی نے یہی پرمان دیا تھا کہ دھرم رائے دربار میں دی کبیر طلاق میرے بھول لے چکے ہنس کو تو پکڑی مت کجاک کبیر جی نے دھرم راج کو جا کر دھکا رہا تھا پھٹکا رہا تھا کہ او کجاک اے نکمی آتما خبردار جی اور کہتے ہیں کرم بھرم بھرم بھنڈ کے میں پرم کر ہوں نیس جن ہمری دو ہی دی سو کرو ہمارے پیس تو یہاں کیا بتاتے ہیں ٹھیک کا پورا ہو جب سب کوئی تج شریر دادو کال پکڑے نہیں جب جو نام کبیر کبیر پرمیشور کی مہیمہ سے پریچت ہے جو سچے نام کا ذاپ کرتا ہے اس کو کال نہیں روک سکتا اس کو پکڑ نہیں سکتا آدمی کی آئیو گھٹ تب یم گھیر آئے سوبرن کیا کبیری کا دادو لیا بچائے جو ست بھگتی نہیں کرتے آن اپاس نہ کرتے ہیں یا بھگتی بلکل نہیں کرتے گھوٹی جب وہ مرتب ہوگی تو ان کو یم کے دوت آ کر پکڑ لیں گے اور جو پرماتمہ کی بھگتی کرتے ہیں ان کے نکٹ یم کے دوت نہیں آسکتے کبیر جی کی بھگتی کرتے ہیں سچے نام کی اتھار منطر سے میٹ دیا اپراد سو آمل چھن ماہی دادو سنگ لے چلے وہ کبیر چرن کی چھائیں اب جیسے گریب داس جن بتایا کہ پرمیشور کبیر جن کہا کرم بھرم 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 پل میں کر ہوں نیش نشٹ کر دوں گا ایسے مار دوں گا یعنی سارے اپرادوں کا ناس کر دوں گا میری پیاری آتمہ کا اور جن ہماری دو ہی دی سو کرو ہمارے پیس تو مت پکڑنا میرے پاس بھیج دینا تو یہاں دادو صاحب کہتے ہیں کہ میٹ دیا اپراد سب ہمارے پچھلے زنم زنم انتر کے جب سچی لگن دیکھے گا پربو کبیر جی کہ اب یہ میری آتمہ میرے اترط کسی اور ایشت پر آشریت نہیں رہا یعنی پتی بھرت پد پر جب ہم آ جا آنگے ہم ان ویبی چارنی بھکتی جب کریں گے تب پرماتما ہمارے سب پاپوں کو ناش کر دے گا میٹ دیا اپراد سب آم لے چن ماہی دادو سنگ لے چلے کبیر چرن کی چھاہی سیوک دیو نیج چرن کا دادو اپنا جان اور بھرنگی ست کبیر نے کی نیا آپ سمان دادو امتر گت سدا چن چن سم جھان وارو نام کبیر پر پل پل میرا پران سن ساک کبیر کی کال نو آو مات دن دن تین لو کم دادو جوڑ دادو صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ کبیر پرمات کی مہیمہ جہاں بھی کوئی پرم سند سناتا ہے تو کال کے بھی دھکا لگتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے کہ بھگوان تو بھگوان نہیں وہ تو پورن پرمات مہی ہے سن سن ساک کبیر ایکی ساک ساک مہیمہ اس کی سمرتتہ کو سن کر اور کال نوا مہیمہ ایسے اپنا مستق جھکا لیتا ہے جب اس پر بھوکی چرتہ اس کے کانوں میں پڑتی ہے اور دھندن تینوں لوگ میں دادو جوڑ ہاتھ کبیر جی کو نمسکار کرتا ہوں اب کیا بتاتے ہیں کیری نام کبیر کا یو بسم کال گز راج دادو بھزن پرتا پسے یہ بھاگ سنت آواز کتنی اچھی تلناتمک مہیمہ کی ہے دادو صاحب جی نے کہ اکیش برماند میں یہ کال جوتی نرند بھرم یہاں کی بہت تگڑی پاور ہے اب جیسے زنگل میں ایک ہاتھی ہوتا ہے وہ انے پرانیوں سے تو بہت تگڑا اس کے سامنے کوئی ٹکن آڑا نہیں لیکن شیر کے سامنے جب شیر گردتا ہے دہاڑ مارتا ہے تلید کر دیتا وہ آتھی اور چنگھاڑ مار کا بھاگ لیتا دور شے بھی آواز سن لیتا ہے دہاڑ سنتا ہے شیر کی تو دادو صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کالبی کوئی چھوٹی سکتی نہیں ہے تو برما بشنو محیش جیسے مہا پرسوں کے ان سکتیوں کو بھی روبوٹ سے چلا رہا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا آپ جی کو ایک پتر بھوٹ برانماتی کر دے آپ کی تہ اور وہ برما بشنو محیش تو بہت سکتی ہیں وہ تو کیا کر دیں آپ کے ساتھ اور ان کو بھی کال ایسے گھما رہا ہے وہ کتنی سکتی ہوگی جیسے ہاتھی سمجھ لو یہ ہاتھی ہے اور کبیر پرماتما کو ببر سیر سمجھ لو کہتے ہیں کیری نام کبیری کا وسم کال گز راج ددو بھجن پرت پس یو بھگ سنت آواز بھگت سنت گاز اب جیسے کیری تو کبیر پرماتما کو کہری یعنی ببر سیر سمجھ یعنی اس پرماتما کی بھگتی سکتی اس کا نام سمر ببر سیر سمجھ لو اور کال کو سمجھ گز راج مہینے ہاتھیوں میں بھی تگڑا ہاتھی ان کا شردار ان کا مکھی اور نام کی اس بھگتی پرماتما کی بھگتی کال گز دانک بھاگ جاتا دوڑ جاتا ہے دور ہو جاتا ہے کیری نام کبیری کا وسم کال گز راج ددو بھجن پرت پیس یہ بھگ سنت آواز ایک ددو من چت لہ اشتی کے اسوارے کو سوان کال نہیں کھا وے اب کسی تلنا کی ہے اپنے پرم پتہ پرماتما کبیر جی کی سکتی کی کہ جو پیاری آتما جو پنی آتما پرماتما کبیر جی کی سرن میں آگے ہیں پورن سنت کے دوارہ ویسے نہیں کبیر پنٹھی جس نے پرماتما کبیر جی کا سچان نام لے لیا اس دوارہ تو وہ کتنا کال کی پہنچ سے کتنا دور ہو جاتا ہے جیسے ہاتھی کے اوپر بیٹھے کسی وکتی کو اور کتا ہانی نہیں پہنچا سکتا آتھی پر بیٹے ہوئے وکتی کو کتا سوان کچھ بھی ہانی نہیں کر سکتا وہ چاہ بے شک بھوکتا رہے تو پناتما آپ جی جو پرمیشور کبیر جی کی سرن میں آگے ہو آپ سمجھلو ہاتھی پر بیٹھ گئے اور کال کی پہنچ سے کتنا دور ہوگے کال کو کتے کی سوان کی سنگی دی ہے پہ اب سمجھلو کہ کال تو سوان ہے ہاتھ کتا ہے اور آپ آتھی پہ بیٹھ گئے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں یدھی آپ ہی آتھی تنیچ اتر جاؤ گئے پینڈی پاڑ دے گا آپ کی جاتی آتھی سے اترنے کا پرت ہے کہ آپ نے یدھی نام توڑ دیا نام ٹوٹ گیا تو پرماتمہ کی اوٹ ہٹ گی وہ سرن تھی وہ آڈ تھی جو سہارا تھا مالک نے واپس لے لیا پھر تو کال آپ پہ کھاؤگا تو اس لیے پرماتمہ کو ہم نے سمجھنا ہے اس کے گیان کے آدھار سے ہم نے چلنا ہے پل ایک نام کبیر کا داد من چت لائے آتھی کے اسوار کو سوان کال نہیں کھائے سمرد نام کبیر کا کٹے کال کی پیر داد دن دن اونچا ہو ہے پرمان نند سکھ سیر پرماتمہ کے کبیر جی کے سچے نام کا جاپ کرنے سے کٹے کال کی پیڈ یہ کال کے دوارہ دی گی یاتنہ جو دکھ آپ کو دی جارہے ہیں سب سم آپ تو جائیں گے اور داد دن دن اونچے اونچے ہو ہے یعنی پرتی دن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا اتھان ہون لگ جائے گا آپ کے سنکٹ کٹنے سیر ہوگا سیر مانے وہاں آپ کا ستھان ہوگا آپ کا حصہ ہوگا آپ کا بھاگ ہوگا پارٹ ہوگا آپ کا وہاں پر ستھان بن جائے گا اس میں آپ کا سیر ہو جائے گا آپ کا پارٹنر سپ ہو جائے گی یعنی آپ وہاں کے بھاگی دار ہو جاؤگے ست لوگ کے سکھ کے بھاگی موسیقی